پاکستان کے اُبھرتے ہوئے میوزک بینڈ اور کے ساتھ تعاون کرنے والے برطانوی گلوکار زین ملک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں گانا توہے کہاں بہت پسند تھا اور وہ اس تعاون پر بہت خوش ہیں امریکی میوزک اور انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ بل بورٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک گانے کی ریلیز پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب پاکستانی میوزک بینڈ اور نے ان سے گانا توہے کہاں پر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی زین ملک کا کہنا تھا کہ انہیں یہ گانا بہت پسند ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کے مدہوں کو بھی یہ گانا بہت پسند آئے گا پاکستانی میوزک بینڈ اور کے گلوکار اہد اسامہ اور رافے نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسیقی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور وہ اس تعاون پر بہت زیادہ پرجوش تھے ان کا کہنا تھا کہ گانا توہے کہاں ان کے ایک خاص مقام رکھتا ہے زین ملک کی آواز میں جب پہلی بار گانا سن کر وہ حیران تھے گلوکارو کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی میوزک کو عالمی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں زین ملک کا آخری گانا دوہزار اکس میں نو بڈیز لسننگ ریلیز ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے کوئی گانا ریلیز نہیں کیا تقریباً دو سال بعد زین ملک اب میوزک میں کم بیک کرنے والے ہیں اور پاکستانی گلوکارو کے ساتھ ان کا تعاون اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اب میوزک کی طرف دوبارہ لوٹ رہے ہیں گانا توہے کہاں کوئی یوٹیوب پر کروڑوں لوگ سن چکے ہیں اور پاکستان بھارت میں سپوٹی فائی کی فیرس میں پہلے نمبر پر تھا موسیقی